بسم اللہ الرحمن الرحیم جو معایدہ ہوا تھا اس کے تحت انڈیا اور پاکستان کے ساتھ کیا کر رہا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو انفرمیشن ہو سکے کہ جو چیز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ساتھ ہی ہوتی ہے مجھے سامین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل ایکن کو بھی دبا دیں سوچنے والی یہ بات ہے کہ اسرائیل کی مارکیٹ میں پاکستان کا نمک کیسے پہنچا سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پاکستان میں نمک لا تعداد پایا ہے کھیورا کان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ہر طرف نمک کی نمک نظر آئے گا یہاں تک کہ نمک کی کان کو کھوڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی ہے اور وہاں پر جو دیوارے ہیں وہ بھی نمک سے ہی بنائی گئی ہیں پاکستان سے نمک دنیا بھر میں جاتا ہے لیکن اسرائیل میں کیسے پہنچ گیا یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ انیس سو اکتر میں پاکستان اور انڈیا کا ایک معایدہ ہوا تھا اس معایدے کے تحت کہا گیا تھا کہ ہم نمک نہیں روکیں گے مطلب پاکستان کا جو بھی نمک انڈیا میں جاتا ہے پاکستان اس کو کبھی بھی نہیں روکے گا اس معایدے پر سائن کیے گئے اور ساتھ ہی انڈیا سے پاکستان نے اس پر سائن کروایا کہ آپ نے کبھی بھی پاکستان کا پانی نہیں روکنا اس معایدے کے سائن ہونے کے بعد آئی تک پاکستان نے انڈیا سے نمک جانے سے نہیں روکا پاکستان کا جتنا بھی نمک انڈیا میں جا رہا ہے پاکستان کو کبھی بھی نہیں روکا گیا لیکن انڈیا نے ابھی آپ دیکھ لیں کہ تین سے چار مرتبہ پاکستان کا پانی روک ہے اور ساتھ ہی پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ وہ پانی چھوڑ دیں گے اور ان کا جتنا بھی پنجاب ہے آدھے سے زیادہ ڈوب جائے گا دیکھیں یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ انڈیا پاکستان سے جتنا بھی نمک خرید رہا ہے وہ لا تعداد خرید رہا ہے اور ساتھ ہی بہت ہی مناسب ریک میں خرید رہا ہے اور آگے وہی نمک اسرائیل کی مارکیٹوں میں بیچ رہا ہے یہ سارے کا سارا پلان انڈیا کھیڑ رہا ہے اور پاکستان سے سستے داموں میں لے کر اسرائیل کی مارکیٹوں میں دبل دام میں بیچ رہا ہے اور اس لئے آپ خود دیکھ لیں کہ انڈیا کی جتنی بھی کرنسی ہے وہ پاکستان کی نسبت دو گنا زیادہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا سارے کا سارا نقصان پاکستان کا اور ہے اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ مل کر ڈیل کر دیں اور اپنا سارے کا سارا نمک اسرائیل کے آگے بیچ دیں تو جو ڈالر اسرائیل انڈیا کو دے رہا ہے وہ ڈالر پاکستان کے تاجروں کو اور پاکستان میں تقسیم کیا جائیں گے مطلب وہ سارے ڈالر پاکستان میں آ جائیں گے اگر ڈالر پاکستان میں آئے گا تو ڈالر سستہ ہو جائے گا ڈالر کا رینڈ پاکستان میں بالکل ڈاؤن ہو جائے گا اور جتنی بھی مہنگائی یہ چل رہی ہے جب ڈالر سستہ ہوگا تو آپ لوگ اندازہ لگا لیں وہ ساری کی ساری مہنگائی کم ہو جائے گی اور یہاں پر ہم آپ کو ایک بہت ہی مزے کی چیز بتاتے ہیں کہ جب سے پاکستان اور اڈیا کی تھوڑی بہت جڑپ ہوئی ہے اور پاکستان نے اڈیا کے تین تیاریں گرائے ہیں اس کے بعد اڈیا نے پاکستان سے جتنی بھی چیزیں آ رہی تھی ہر چیز کے پیچھے پچاس سے سو روپے کا ٹیکس لگا دیا ہے اور انہوں نے نمک پر ایک روپے کا بھی ٹیکس نہیں لگایا کیونکہ پاکستان سے جو نمک بھارت میں جاتے ہیں اور بھارت سے پھر پوری دنیا میں نمک جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایک نمک کی وجہ سے پتنے کتنے اربوں روپے کمارے ہیں اور وہی نمک وہ اسرائیل میں جا رہے ہیں اور اسرائیل میں وہ نمک بکر ہے وہاں سے ڈالر بھارت میں آ رہے ہیں اور بھارت کی جو خود کی کرنسی ہے وہ بھی پاکستان کے نسبت دو گناہ زیادہ ہے ابھی آپ دیکھیں کہ بھارت کس طریقے سے پاکستان کے خلاف گیم کھیل رہے ہیں وہ پانی بند کر رہے ہیں پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں جبکہ معایدے کے تحت پاکستان نے ان کا نمک بند نہیں کیا اگر پاکستان چاہے تو اپنا نمک بند کر سکتا ہے اپنا نمک بھارت نہ بیجے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اس نمک کے ذریعے اربوں روپے کیسے کماتا ہے لیکن معایدے کے تحت پاکستان نے ایڈیا کا نمک نہیں روکا پاکستان چاہتا ہے کہ ہم پوشحالی چاہتے ہیں اپنے ملک میں بھی اور بھارت میں بھی لیکن بھارت مسلسل پاکستان پر وار کر رہے ہیں ایک نمک کی وجہ سے بھارت اربوں روپے کمارے ہیں لیکن جب معایدہ ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمارا پانی نہیں بان کرنا تو پھر اس مسلے کے دوران تین مرتبہ انہوں نے پانی کیوں بان کیا اور ساتھ ہی نرندر موڈی نے یہ بھی کہا کہ ہم پانی چھوڑیں گے آپ لوگوں پر اور آپ کا عادے سے زیادہ پجاب سلاب میں آ کر ڈوب جائے گئے مجھے سمین سب سے پہلے آپ لوگ ہمارے چینل پر جائیں اور وہ ویڈیو دیکھیں جو ہم لوگوں نے اس موضوع پر بنائی تھی کہ نرندر موڈی بہت ہی جلد پاکستان کی عوام پر سلاب چھوڑنے والا ہے ابھی حالی میں جب ہمارے پراند بشتر عمران خان صاحب نے قطر کا دورہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ جب نواز شریف اور شباز شریف کا دور تھا بلک جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت انہوں نے عرب مبالک کے ساتھ ایک ڈیل کی ہوئی تھی اس ڈیل میں ہمارے پاکستان کا بہت ہی نقصان ہوا وہ کیا تھا ہم آپ کو بتاتے کہ پاکستان کے جتنے بھی چاول تھے وہ عرب مبالک میں جاتے تھے اور وہاں پر اڈیا کی برینڈ کے ساتھ تقسیب کیا جاتے تھے ملہب پاکستان کے چاول اڈین برینڈ میں شامل کیا جاتے تھے ان کو مکس کیا جاتا تھا اور پھر آگے وہی چاول اڈیا کے نام پر تقسیب کیا جاتے تھے آگے مارکیٹوں میں جاتے تھے اور اڈیا اس چیز سے ڈالر کمارا تھا لیکن جب عمران خان گئے اس چیز کا معلوم ہوا پھر قطر کے ساتھ بات چیت کر کے اس سارے معاملے کو سلجایا اور اب پاکستان کے چاول اڈیا کے چاولوں کے ساتھ انہوں کی برینڈ کے ساتھ تقسیب نہیں کی جاتے پاکستان کے ایک الگ برینڈ بنایا گیا جس پر بقیدہ پاکستان کی تصویر لگائے گی اور پاکستان کا نومو گرام بھی لگایا گیا اب پاکستان کے جتنے بھی چاول ہیں وہ پاکستان کے نام سے ہی جاتے ہیں اور جو بھی ملک خریدتے ہیں اس کے اوپر پاکستان کا برینڈ بلکل لگایا جاتا ہے یہاں پر ہم ایک سوال عمران خان صاحب سے کرتے ہیں کہ آپ نے ایک طبقے کو انصاف دلا دیا ہے لیکن نمک والے طبقے کو انصاف کیوں نہیں دلا رہے ہیں جبکہ نمک پاکستان سے پوری دنیا میں جاتا ہے اور خاص طور پر انڈیا اس کو خرید رہا ہے اور پاکستان سے گیا ہوا نمک وہ اسرائیل میں بیٹ کر اربوں روپے کمارے ہیں جبکہ پاکستان چاہے تو انڈیا میں اپنا نمک روک سکتا ہے کیونکہ انڈیا نے پاکستان کے تین دریاؤں کا پانی روکا ہوا ہے اور ساتھ ہی پاکستان کو مسلسل دھمکیاں دے رہے کہ اگر انہوں نے پاکستان پر پانی چھوٹی ہے تو پاکستان کا آدھے سے زیادہ پنجاب ڈوب جائے گا اور یہاں پر ہم ایک چیز عمران خان صاحب کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نمک دیں انڈیا کو بھی دیں لیکن اسرائیل کو بھی دیں انڈیا اسرائیل کو نہ دیں تاکہ جو اربوں ڈالر انڈیا کمارے ہیں وہ پاکستان کمائے وہ ڈالر پاکستان میں آئے ان ڈالروں کے حقدار ہمارے تاجر ہیں وہ سارے کے سارے ڈالر پاکستان آئیں گے اور پاکستان میں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ کم آئے اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو بھی ملک نمک خریدنا چاہتا ہے وہ بھارت سے نہ خریدے ڈریک پاکستان کے ساتھ رابطہ کرے اور جتنی بھی کمپنیاں وہ پاکستان سے آ کر نمک خریدے اور پاکستان کی پیکنگ میں جائے تاکہ جس ملک میں بھی نمک تقسیم ہو جو بھی ملک خریدے یا جس بھی مارکیٹ میں نمک جائے اس کے اوپر پاکستان کا برینڈ ہو اور پاکستان کی پیکنگ ہو تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ صرف اور صرف پاکستان میں نمک لا تعداد حساب سے پایا جاتا ہے یہ سارکہ سارک کھیل انڈیا کھیل رہا ہے وہ پاکستان سے نمک خریدتا ہے اور اپنی پیکنگ بڑا کر اپنے مونوگرام لگا کر اسرائیل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بیچ رہا ہے اور اس حساب سے وہ عربوں خربوں ڈالر کمارے ہیں مارے گزارش عمران خان صاحب کے پاس یہی ہے کہ وہ جو ڈالر انڈیا کے پاس جا رہے ہیں وہ پاکستان میں آنے چاہیے کیونکہ اس فقط پاکستان کو ڈالروں کی بہت ضرورت ہے پاکستان میں کرزہ بہت چڑ گیا پاکستان کرزہ میں ڈوب گیا یہاں پر حقیقت ٹی وی سیون اینٹ سکس کی ٹیم گزارش کرتی ہے ایف بی آر سے کہ آپ جو ملک کے چھوٹے چھوٹے چوروں کے پیچھے پرے ہوئے ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں اور سب سے پہلے یہ مسئلہ حل کریں کیونکہ پاکستان نمک کے ذریعہ اربوں روپے کما سکتا ہے جب انڈیا اس نمک سے وہ بھی پاکستان کے نمک سے اربوں روپے کما سکتا ہے تو کیا پاکستان اربوں روپے نہیں کما سکتا وہ سارے کا سارا پیسہ پاکستان میں نہیں آسکتا جیسے عمران خان صاحب نے چاولہ والا مسئلہ حل کیا تھا ہماری گزارش ہے کہ یہی نمک والا بھی مسئلہ حل کیا جائے نمک کو بیچے جائے ہر ملک میں بیچے جائے جو جس کا دل ہے پاکستان سے آگ کر نمک خریدے لیکن پاکستان کا اوپر نام لگایا جائے تاکہ جتنا بھی نمک پوری دنیا میں جائے پوری دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان سے ہی نمک مل رہا ہے مواجہ سمین ہمیں جیسے ہی کوئی انفارمیشن ملے گی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور اگاہ کیجئے گا